موانگ کچھ کتاب کے بارے میں یہ تیرنزی کے موادیات کی بلکل آخری بحث ہو رہی ہے سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے حدیث میں جو کتاب ہیں کی گئی ہیں بالخصوص صحاہ ستہ بھور کرنا چاہیے ارباب سحاہ نئے کن مقاصد کو سامنے رکھ کر کتابیں لکھی ہیں آکے انہی مقاصد کو پیش نظر رکھ کر کتاب سے کما حق ہو استفادہ کیا جا سکے کیونکہ ارباب سحاہ نے اپنی اپنی کتابوں کے مقاصد کو ذکر نہیں کیا ہے لیکن ان کتابوں کے مطالع کرنے سے سب کا رنگ اور سب کا انداز الگ الگ نظر آئے گا حضرت شاہ علی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس پر مفصل کلام کیا ہے ان کی گفتگو کا خراسہ سلام بخاری کا مقصد بخاری کے لکھنے سے بھی بات سہی اور مقتصر الاسناد روایتوں کو اکٹھا کر دینا ہے دوسرا مقصد ان روایات سے اقی مسائل کا استمباد کرنا ہے اس لیے جا بجا راجن کے اندر مسائل کا استخراج کرتے رہتے ہیں تیسرا مقصد حدیث کی تفسیر اور معانی بیان کرنا ہے اسی لیے راجن میں کیا بجا حدیث کی شرح کرتے رہتے ہیں بخاری کے تراجن بخاری کے مسائل کا مجموعہ ہیں اس لیے اگر کوئی سوال کرے امام بخاری نے کون سی کتاب لکھ کی ہے ہم آسانی سے جواب دے سکتے ہیں بخاری کے تراجن ہی فقی مسائل ہیں امام بخاری کے اصل یہی تین مقاصد ہیں اس کے علاوہ بعض ذنی باتیں بھی آگئی ہیں جنہیں وہ اصل مقصد سے خارج ہے امام مسلم کا مقصد نمبر ایک ان حدیثوں کو جمع کرنا ہے ان حدیثوں کی صحت پر ان کے زمانے کے امہ حدیث کا اتفاق تھا تو حدیث ہیں ان کے زمانے کے امہ کے درمیان مختلفی تھی ان کو انہوں نے ذکر نہیں کیا ہم مردو مسائل کے استمباد کی سہولت کے لیے حدیثوں کو مرتب طریقے پر جمع کیا ہے حسن ترتیب میں مسلم شریف ساری سے آگے ہے ہم مسلم کا مقصد مسائل کا استمباد نہیں ہے اسی لیے انہوں نے تراجم قائم نہیں کیا وہ تراجم ہیں وہ بات کے لوگوں نے قائم کیا ہے دیسرا مقصد حدیث کے مختلف طریقوں کو ذکر کرنا تاکہ اس کی وجہ سے حدن کا اختلاف اور سندوں کا اختلاف اچھی طرح واضح ہو جائے چونکہ محدثین روایت بالمعنہ کو جائز سمجھتے تھے اس لیے ایک ہی مضمون کی روایت مختلف خاتے ہیں مختلف الفاظ کی روشنی میں حد کے لیے استمباد کرنا آسان ہوتا ہے امام مسلم کے اصل مقاصد یہی ہے امام ابو دعوت کا مقصد پہلا مقصد اپنی کتاب میں ان حدیثوں کو ذکر کرنا جن حدیثوں سے احکام مستمبت ہوتے ہیں ازائل کی حدیث کو زمنی طور پر ذکر کرتے ہیں دوسرا مقصد اپنی کتاب میں صحیح قسم اور ایسی ضعیف روایت تک ذکر کرتے ہیں جو قابل عمل جو ناقابل عمل ان کو ذکر نہیں کرتے ہیں یہاں کہیں ناقابل عمل روایت آ گئی ہے وہاں کہاں اس کی نقارت بیان کر دیتے ہیں یہاں خاموش رہ جاتے ہیں سمجھ لینا چاہیے قابل عمل ہے خود امام ابو داود نے تصریح فرمائی ہے میں نے اپنی کتاب میں ایسی روایت کو درج نہیں کیا ہے جس کے متروک العمل ہونے پر عیلما کا اتفاق میری کتاب میں جو روایت درج ہے امت میں کسی نے کسی کا اس پر عمل رہا ہے اس سے سمجھ میں آ گیا اسمام ابو داود نے عمل کرنے کی غرض سے ابو داود لکھا ہے امام نہ صحیح ان پر مقصد صحیح مرفو متصل حدیثوں کو جمع کرنا انہوں نے خود صحیح کی ہے میں نے اپنی کتاب مجتبہ میں صحیح روایت ہی کو درجی کیا ہے اور چونکہ ان کی جانچ اور پرک کوئی سخت ہے علیہ ابباس جگہ تشدد بھی کیا ہے امسرا مقصد تراجم میں مسائل کا استمباد ہی وجہ ہے تراجم ابباب اس سب سے آلہ درجہ تاری کا مانا گیا اس کے بعد دوسرا نمبر نسائی ہی کے تراجم کو دیا گیا ہے نسائی کے تراجم بھی بڑے دقیق ہیں کل کے بعض جگہ نسائی کا ترجمہ خوبہ تاری کا ترجمہ ہے الفاظ تک بخاری کے ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہ تواہد ذہنی ہے یعنی جو بات امام بخاری کے ذہن میں آئی کلکل وہی بات امام نسائی کے ذہن میں بھی آئی لیکن یہ بات درہ عقل سے وعید معلوم ہوتی ہے کیونکہ توارت تو ایک جگہ ہو سکتا ہے اتنے قصیر جگہ میں توارت سمجھ سے باہر اس لئے بہتر تعویل یہ ہے بہت سے تراجم امام نسائی نے بہو بخاری کے تراجم کو نقل کر دیا ہے کیونکہ امام نسائی امام بخاری کے شاگرد بھی ہے اور ظاہر ہے کہ شاگرد استاذ کی پیروی کرتا ہی ہے ہم ترم منحسری نے بھی امام بخاری کی پیروی میں وہی تراجم نقل کرتی ہے امام ترمیزی کا مقصد ابھی ہے سلجمع کتاب سے متعلق بات نمبر ایک ایک مقصد وہی ہے تو بخاری مسلم کا ہے یعنی صحیح احادیث کو جمع کرنا امام ترمیزی کے مقصد میں وہ بھی داخل ہے امام ابو دعوت کا مقصد ہے یعنی ایک مسائل کے احادیث کو جمع کرنا امام ترمیزی میں اپنے پیش نظر زرات شیخین اور امام ابو دعوت کا مقصد رکھا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ترمیزی کے خصوصیات ہیں جن کو حضرت شاہ عبدالعزی صاحب رحمت اللہ علیہ میں مستان المحدثیت میں ذکر فرماتے ہیں کس آپ فرماتے ہیں خصوصیات حدیث کے بعد اس حدیث سے متعلق مقاہا کے مذاہب کو بیان کرنا اسی کے ساتھ مقاہا کے وجوہ استدلال کو بھی ذکر کرتے ہیں اور راج راج مذہب کی وجہ ترجی بھی بیان کرتے ہیں ساتھ ساتھ مخالف کے دلائل بھی ذکر کرتے اور کبھی جج بن کر کہا کے درمیان محاکمہ بھی کرتے باتوں کی طرف اور لوگوں نے دھیان نہیں دیا انہی باتوں کی وجہ سے مذی کی افادیت ہاری مسلم سے بھی بڑھ جاتی ہے کسی وجہ سے نظامی میں مذی کو بڑی اہمیت دی گئی تیسرا مقصد تیس ذکر کر کے اس کی حیثیت بتا دینا کہ حدیث صحیح ہے یا حسن یا غریب یہ بات بھی کسی اور کتاب میں نہیں ملتی اس لحاظ سے بھی اس کا فائدہ بڑھ جاتا ہے بعض حضرات نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے شخص کے گھر میں ترمیزی ہو تو اب ان کے گھر میں بولنے والا نبی موجود ہے اس کا مقصد بھی سیر فائدہ ہے ہوتی خصوصیت راویوں کے نام اور ان کے القاب کنیت کو ذکر کرنا ابھی ایسا ہوتا ہے سند میں راوی کا نام ہوتا ہے اگر وہ کنیت سے زیادہ مشہور ہوتا ہے کبھی سند میں کنیت ہوتی ہے مگر وہ نام سے زیادہ مشہور ہوتا ہے نام ترمزی نام کے بعد کنیت کنیت کے بعد نام کو بھی ذکر کر دیتے ہے اسے انجان آدمی کو راوی ہونے کا دھوکہ نہیں ہوتا ہے اگر ایسا نہ کیا جائے ہمی لوگ دو راوی سمجھ بیٹھیں گے پانچ بھی خصوصیت امام ترمزی گاہ بگاہ یہ بھی بتا دیتے ہیں فنہ راوی کی ملاقات ہاں حضور صلی اللہ سلم سے ہے یا نہیں آکے طالب علم کو معلوم ہو جائے یہ روایت مرسل ہے یا مسند سند اس کی سب کے سب ہے یا کوئی سند اس میں چھوٹ گئی ہے کھٹی خصوصیت یہ بھی بتا دیتے ہیں روایت پر عمل ہے یا نہیں کتاب الیلل میں ہم ترمیزی نے سریح کی ہے ترمیزی شریف میں اتنی حدیثیں میں نے درج کی ہے سائے دو کے تاکی تمام روایتیں معمول بہا ہیں ان دو روایت پر امت کے کسی فرد کا عمل نہیں ہے میں پہلی روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے اس کا مضمون یہ ہے حضور صلی اللہ سلم میں دین طیب میں لا خوف لا بارش کے جمع بین السلطہ کیا حالا کے لا عزر کے جمع بین السلطہ ان کے تمہور قائل نہیں چاہے وہ عزر سفر ہو دشمن کا خوف ہو یا بارش ہو یا مرض ہو روایت میں ان آزار میں کوئی عزر نہیں دین طیب میں رہنا دلیل ہے کہ آپ مسافر نہیں ہیں بلا خوف بلا بارش دلیل ہے کہ کسی طرح کا عزر نہیں ہے نہ دشمن کا نہ بارش کا اور اسی طرح عرض بھی نہیں تھا اسے امام ترمیزی نے یہ نتیجہ نکالا کہ سنت کے اعتبار سے صحیح ہونے کے باوجود آیت نا قابل عمل ہے نام ترمیزی کی با عقل سے بھڑید معلوم ہوتی جب سنت کے اعتبار سے روایت صحیح ہے تو نا قابل عمل کیوں ہے نا قابل عمل تو مردود روایت ہوتی ہے دی روایت تو مقبول ہوتی ہے اس لیے ہم احناف کمام ترمیزی جواب دے سکتے ہیں کہ آپ نے اس روایت کو قابل عمل اس لیے سمجھ ہے کہ آپ نے جمع سے جمع حفیقی مراد لیا اگر جمع سوری مراد لیا جائے یعنی ہر نماز کو اپنے اپنے وقت میں پڑھنا صرف پہلی نماز کو اتنے اخیر وقت میں پڑھا جائے پہلی اس سے فارغ ہوتے ہی دوسری نماز کا وقت آجائے جائے جائزہ لگے ہاتھ دوسری نماز بھی پڑھ لیا جائے نماز تو دو ماں اپنے وقت پر ہو رہی ہے لیکن سورة جمع والی شکل لپائی جاتی ہے ابو حنیفہ عبدالللہ نے عباس کی اس روایت کو جمع سوری پر معمول کر قابل عمل خلال دیتا ہے دوسری روایت اس کو امام ترمیزی نے نا قابل عمل خلال دیا ہے تو کتاب الحدود کی روایت کہ اگر شرابی او تھی بار پکڑا جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا ہم ترمیزی فرماتے ہے چوتھی بار شرابی قرب خمر کے جرم میں پکڑا جائے امت میں اس کے قتل کا کوئی قائل نہیں اس صورت میں اس کو کوڑے ہی لگائے جائیں گا یہ روایت بھی صحیح ہونے کے باوجود مترو کل عمل ہے ہم اہناف جواب دیتے ہیں یہ روایت بھی قابل عمل ہے جب صحیح ہے ترک ہونے کی کوئی وجہ نہیں البتہ ہم چوتھی مرتبہ قتل کو چوتھی مرتبہ میں قتل کو حد پر معمول نہیں کرتے بلکہ اس کو سیاست اور تازیر پر سیاست کے علاوہ ہے یہ حد کے علاوہ ہے تازیر کا مقصد ہوتا ہے انتظام کو باقی رکھنے کے لیے میرے وقت اپنی طرف سے کوئی مناسب سزا تجویز کرنا چاہے تو حد کے علاوہ وہ سزا تجویز کر سکتے ہیں صرف کوڑے کا ذکر ہے شہر بدر کرنے کا ذکر نہیں ہناف یہی کہتے ہے کہ ایک سال کے لیے شہر بدر کرنا حبد نہیں ہے بازیرم ہے کہ امام مناسب سمجھے تو اپنی سباب دید سے کر سکتا ہے یہ چھے خصوصیات ترمزی کے رشی عبدالعزی صاحب رحمت اللہ نے ذکر کیا ہے لیکن ان کی کتاب دیکھنے سے کچھ اور خصوصیات بھی معلوم ہوتے ہیں تاتوی خصوصیت تف تعارض احادیث یعنی جہاں حدیثوں میں تعارض ہو امام ترمزی تعارض کو دفع بھی کرتا ہے یہ خصوصیت ترمزی کی آٹھوہ نمبر تیس ذکر کرنے کے بعد اس کے مطابعات و شواہد ایک طرف اجمالی طور پر اشارہ کر کے اقرار سے بچ جاتے سنانچہ آپ کی کے زیل میں ایک حدیث بیان کر اس کے ہم معنی دوسری حدیثوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں وَفِ پہنے پہنے مطابق موتین اور مزید خصوصیات ترمزی کے نو خصوصیات لحاظ سے یہ تمام کتابوں کے خصوصیات پر باری ہے خصوصیات 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 احادیث ہدایہ میں کے حاکم کی تصریح مزید اور دار خطنی کی تصریح سے کم تر ہے وہ سب سے کم درجہ حاکم تر ہوا اور بعض نے برابر بھی بتایا ہے البتہ ابن خزیمہ اور ابن حبان کی تصریح کو حاکم کی تصریح پر بال اتفاق ترجیح دی گئی ہے تنمیزی کو ترجیح دینے میں تو اختلاف ہے لیکن ابن خزیمہ ابن حبان کو حاکم پر ترجیح دینے میں اتفاق ہے ایزا صحیح ہے ان کی تصریح کو حاکم کی تصریح پر ترجیح اول فوقیت ہوگی یہ بھی ایک بڑی کارامت اور مفید بحث ہے اس میں سیاہ ستہ کے درمیان اچھی طرح سے موازنہ ہو جاتا ہے کس کا درجہ کس کا کیا مقام ہے اچیز اسطلاح حصول حدیث سے متعلق حدیث حافظ عبجت حاکم کے تعیفات اسطلاح الفاظ ہیں حدیث شخص ہے حدیث کی سندوں رجال کی عدالت سے واقف ہو شخص صرف حدیث کو سن لے اور سند اور رجال کا علم نہ رکھتا ہو حدیث نہیں کہلائے گا حضرات فقہہ کے نزدیک مہدیث وہ کہلاتا ہے حدیث کی سند کو یاد کر لے اور رجال کی عدالت اور جرہ کا علم رکھتا ہو جو صرف حدیث وں کو سن لے اور رجال کے بارے میں معلومات نہ رکھے مہدیث نہیں کہلائے گا حافظ ان کو ایک لاکھ حدیثیں یاد ہو دو معطل کے ساتھ حافظ کی دوسری تعریف حضر آپ کہتے ہیں حافظ وہ ہے تو تمام رجال احادیث جو عبور رکھتا ہو اس ری تعریف حافظ وہ ہے کہ جتنی حدیث ہیں اس کو محفوظ ہوں ایک محفوظ سے زائد ہوں جی تعریف زیادہ مشہور ہے اس کو ایک لاکھ حدیث یں یاد ہوں سنت مطلب کے ساتھ خود جت ان کو تین لاکھ حدیث یں یاد ہوں آ کن ان کو تمام حدیث ہیں اپنو سنت جرح تعدیل کے ساتھ یاد ہو نمزی کے سلسلے میں جو موادیات تھے بس اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں بس انشاءاللہ میں کداب شروع کر دوں گا بخاری کے گھنٹے میں بخاری کے موادیات چلیں گے